اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ آج آپ کو فروٹ کی شعب دکھانے تھی یہ دیکھیں ریڈ پٹیٹو فائف کیجی 349 وائیڈ پٹیٹو فائف کیجی 249 پٹیٹو بیگ 2 کیجی 31 پونٹ یہ سب ڈبل پرائز ہیں کووٹ کیے جائے سے یہ اونین جو ہے یہ فائف کیجی وان پونٹ کا ہوتا تھا تو ابھی دیکھیں ریڈ اونین 99 کی کیجی کووڈ کے بعد دنیا میں ہر جگہ پہ مہنگ آئی ہوئی ہے کل میں نے ٹماٹو خریدے پہلے نورملی 70 پی ایٹی پی کیجی ہوتے تھے تو کل میں لینے گیا تو ایک شو پہ 350 کے کلو تھے تو میں نے کہا شاہ یہ چھوٹی شوپ ہے اس لیے پھر میں بڑے سٹور پہ گیا ادھر بھی 350 کے کلو تو میں نے پھر 350 کے جی کے ساتھ لیے نورمل وان بول میں تقریباً ڈیڑھ کلو دو کلو کے پاسٹ مٹ رہو ہوتے تھے اور اگر ویٹ کے ساتھ سلے سکسٹی سیونٹی پی کے کلو ہوتے تھے یہ مہنگو ہے علو بکھارا دو کسم کا بلیک انڈ یلو کلر کا وہ پیر ہے تین کسم کی پل ہے چار پانچ کسم کے یہ کیوی ہے ایوک ایڈو ہے تو یہاں یہاں پہ دنیا کی ہر سبزی تین تین چار چار قسم کی ہے دنیا کا ہر فروڈ تین تین چار چار قسم کی ہے اور سارا سال ملتا ہے گرمی ہے سردی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے دنیا کی ہر سبزی اور ہر فروڈ ملتا ہے کیا وجہ ہے جس لیے کہ لوگ پھوڑ کر سکتے ہیں لوگوں کے پاس پیسہ ہے جہاں کی گورمنگ چور نہیں ہے لوگ ٹیکس دیتے ہیں یہ دیکھرے شملہ میرچ ہے کتنی کلر کی تین چار کلر کی اس کو پیپر بولتے ہیں وہ لبی والی جو ہے ریڈ والی ویسے شملہ میرچ کا بھی پیپر بولتے ہیں لیکن یہ جو لبی بڑی ہیں ان کو بھی وہ پیرے ہیں چھوٹے بڑے سائز کے اونی ہیں نا تماتے رہے ہیں یہ چینہ کا مروض ہے یہ دوسرا مروض ہے دوسرا مروض ہے یہ چیاری تماتے رہے ہیں یہ مورنل تماتے رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے تماتے رہے ہیں وہ 3.99 کے لئے ہیں آج تک کبھی بھی اتنی پرائز نہیں ہوئی سیونٹی پی ایٹی پی کلو ہوتے ہیں اور جو چھوٹی شو والے بول میں ڈال کے بھیجتے ہیں ڈیڑھ ڈو کلو ہوتے ہیں یہ کوویز ہے باندگو بھی جس کو کہتے ہیں سیلڈ کے لئے پاکستان میں لوگ کیوں نہیں کھا سکتے ایسی چیزیں ان کے بھی دو ہاتھ ہے یہاں کے لوگوں کے بھی دو آتھ ہیں ان کے بھی دو پاؤں ہیں یہاں کے بھی لوگوں کے دو پاؤں ہیں صرف کیا کہ وہاں کرپشن ہے یہاں کرپشن نہیں یہاں غریب سے غریب بندہ دہاڑی دار جو مستریوں کے ساتھ لیبر کا کام کرتا ہے وہ بھی یہ ہر چیز کھاتا ہے ہر چیز یہ صرف میں آپ کو باہر کی چیزیں دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ اور چیزیں بھی اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کیا ہے کہ یہاں کی اکانومی میں دم ہے دنیا سے کہیں بھی وہ کچھ بھی چیز خرید کے اپنے لوگوں کو کھلا سکتی ہے گوھر میں اور لوگوں کے پاس اتنا ہے کہ وہ دھیاڑی بھی کرتا ہے مستری مزدوروں کے ساتھ کوئی بھی وہ بھی یہ سب چیزیں کھا سکتا ہے وہ اتنا افورڈ کر سکتا ہے آج کل تو کووڈ کی وجہ سے دھیاڑیاں بھی بڑی ہوئی ہیں منیمم جو مزدور ہے ہنٹے اٹھانے والا ایٹی پاؤں لیتا ہے تو اگر وہ مزدور ایٹی پاؤں لے گا تو دو پاؤں یا تین پاؤں کلو میں کوئی بھی چیز لے کے وہ کھا سکتا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 یہ میریٹ ہے اس میں دو کلو چکن بریس ہے بون لکس اور تین بڑے چکن ہیں سوٹو کیس کرائیں گے یہ اس میں بھی یہ لیم ہے میتھی ہلین مکس لیم میتھی ہلین مکس ہے اور یہ میریٹ ہے سارا یہ صرف ایک ویگ کی شاپنگ ہے یہ فروٹ ہے اس میں پیر ہے اور مینگو ہیں یہ گریپس ہیں وہ بریڈ ہے یہ پیچ ہے آڑو تو یہاں کی اکانوی سٹیبل ہے اس لیے الحمدللہ ہر بندہ جانے میند بھی کرتا ہے اور دنیا کی ہر نعمت بھی کھاتا ہے یہاں حکمران چور نہیں ہے بس یہ میں ایک ہی بات کہوں گا وہاں دیکھو فوج نے اپنی انا کی خاطر ایک بندے کے ساتھ زد لگانے کی خاطر بائیس کروڑ عوام کو چوروں کے آگے ڈال دیا اور بائی کو کروڑ عوام کے ملک کو جو ہے نا انہوں نے اس کو ستیہ ناس کر دیا دو تین ویڈ کے اندر اندر جو اتنی سٹیبل اکانوی جاری تھی گروئنگ پیٹ اتنی زبدست تھی اس کو اپنی انا اور زد کی خاطر جس نے ہماری بات اکتوبر میں نہیں مانی تھی کہ آئی ایس آئی چیف کو کیسے لگانا ہے حالانکہ وہ وزیراعظم کا اختیار ہے اس کو کوئی زبدستی تھوڑی یہ کر سکتے ہیں انہوں نے زبدستی کی علاقے نام بتا دیا جس بندے کو لگا دو تو انہوں نے اپنی انا اور زد کی خاطر ملک کے ساتھ کیا کیا یہ آپ لوگ دیکھ لیں موسیقی